اس پروگرام کے اخراجات جو آشمیر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج رات میں آپ کو سکھاؤں گی کہ خدا آپ کو کس حد تک معاف کرتا ہے چاہے آپ جو کچھ بھی یا جتنی دفعہ بھی کریں یا چاہے کہ اتنا ہی سنگین گناہ کیوں نہ ہو خدا آپ کو معاف کرتا ہے وہ آپ کے قصور کے بارے میں جانے بغیر اور اس کے بارے میں سرزنش کیے بغیر ہی معاف کرتا ہے اور نہ تو وہ اس گناہ کے موافق آپ سے سلوک کرتا ہے اور نہ ہی کبھی اس گناہ کو یاد بھی کرتا ہے تو آپ اس پیغام کو بہت پسند کریں گے آپ ساری رات خوشی سے تعلیہ بجائیں گے آج میرا پیغام یہ نہیں ہے شاید تھوڑا بہت میں اس بارے میں بھاک کروں میں آج اس بارے میں آپ کو سکھاؤں گی جس کے بارے میں آپ کو اپنے زندگی میں بار 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 پیغام سننے کی ضرورت ہے کچھ پیغام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں ایک بار نہیں بلکہ اکثر باقائدگی سے سننے کی ضرورت ہے انہی پیغامات میں سے ایک ہمارے ذہن اور خیالات کے بارے میں ہیں کیا آپ میں سے کسی کو کبھی کوئی ذہنی مسئلہ ہوا اوہ میرے خدایہ مجھے بھی ہوا اور زبان کا مسئلہ ہاں مجھے بھی ہوا اور ان لوگوں کو ماف کرنے کے بارے میں بھی جو ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں ٹھیک ہے بہت سی باتیں جو یسو نے ہمیں سکھائیں ان میں سے ایک دوسروں کو ماف کرنے کی اہمیت اور اس نے بتایا ہے کہ چونکہ اس نے ہمیں ماف کیا ہے اس لیے ہمیں بھی دوسروں کو ماف کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ ماف کرنا مشکل لگنے کی بہت سی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماف کیا ہے جب خدا ہم سے دوسروں کو ماف کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کسی دوسروں کو ماف کرنے میں مشکل کیوں پیش آتی ہے یا ہم سوچتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر سکون سے بیٹھ کر ہم ان باتوں کے بارے میں مزید سوچنے کی ضرورت ہے جن کے لئے خدا نے ہمیں معاف کیا ہے یسو مسیح سے اس قدر پیار کرنے کی بہت سی وجوہات میں سے ایک اس کی عظیم معافی ہے اور اس کا عظیم رحم بہت ہی خوبصورت ہے یسو مسیح ایک قصہ گو تھے کیونکہ واقعات کے ذریعے آپ لوگوں کو صرف الفاظی بیان نہیں کرتے بلکہ منظر کشی کر کے بتاتے ہیں جس سے حقیقتاً انہیں پیغام سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور یہ واقعہ تماثیل کہلاتی اور ہم بھی انہیں تماثیل کہتے ہیں بائبل میں تقریباً 49 تماثیل ہیں اور میں ان تمام کی تمام 49 تماثیل کے بارے میں سکھانے کی کوشش نہیں کروں گی کیونکہ یہ ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے میں ان میں سے چند ایک کے بارے میں سکھا چکی ہوں اور آج رات ہم معاف نہ کرنے والے نوکر کی تمثیل پر غور کریں گے اور ہم مددی کی انجیل 18 باپ اور 15 آیت سے شروع کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب بہت روحانی دکھائی دے رہے ہیں اور کلام سے بھری ہوئے ہیں آپ میں سے کچھ تو اتنے خدا پرست ہیں کہ نہایت غصے میں ہیں اور چند لوگ تو ایسے ہیں کہ جن پر آپ کو غصہ ہے آپ انہیں کے ساتھ یہاں آئے ہیں آمین سنیں مجھے یاد ہے کہ جب چرچ جاتے ہوئے میں اور ڈیو راستے میں لڑتے ہوئے جاتے تھے پھر چرچ کے سامنے دروازے سے داخل ہوتے اور پہلے اردگرد موجود دوسرے روحانی لوگوں کو دیکھتے اور پھر دیکھتے ہی خدا من تیری تعریف ہو خدا من تیرا شکر ہو بولنا شروع کر دیتے ہیں چرچ جانا آگے کی کتار میں بیٹھنا تالیا بجانا اور گیت گانا پھر واپس گاڑی میں بیٹھنا رستے بھر لڑائی کرنا گھر پہنچ کر ڈیو پر غصہ کرنا اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دینا اوہ خدایہ یہ کیا ہے نئے مسیحی ہوتے ہوئے تو یہ ٹھیک ہے لیکن پختہ عمر کی امانداروں کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آمین اگر کوئی ہمیں دکھ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں اس بات سے دکھی نہیں ہونا شاید وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ واقعی تکلیف پہنچا رہے ہیں نکتہ ہی ہے کہ کیا ہمیں واقعی تکلیف محسوس نہیں کرنا چاہیے آج میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو ماف کرنے میں بہتر ہو سکتے ہیں میرا مطلب ہے کہ حقیقت میں بہترین میں چاہتی ہوں کہ آج ہی سے آپ فیصلہ کریں کہ جو شخص آپ کو خفا کرتا ہے اس سے پہلے ہی کہ انہیں آپ کو خفا کرنے کا موقع ملے آپ اس شخص کو ماف کر دیں گے یہ کیسے ہوگا یہ ایسے ہوگا میں آپ کو زمانت دیتی ہوں جب تک اپنے گھر پر آپ بلکل ہی اکیلے ہیں تو کسی نہ کسی انداز سے یا طریقے سے کوئی نہ کوئی آپ کو تک کرے گا آمین ہم تھوڑے بہت کیکٹس کے پودے کی طرح ہیں ہم تھوڑے سے کانٹے دار ہیں اور جب ہم دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کو چپتے ہیں جب کوئی آپ کو غصہ دلاتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غالباً آپ نے کسی کو غصہ دلائے تھا لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں ہوا مطی اٹھارہ کی پندرہ آئے اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھاؤ اور یہ بات تیرے اور اس کے درمیان رہے سب لوگ کہیں خلوت میں ہم ایک بار اور کہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جا کر کسی دوسرے کو نہ بتائیں آپ نے دوسروں کو اس بھائی کیلئے دعایت درخواست دینے کے انداز میں بھی نہیں بتانا دیکھیں میں شرطیاں کہتی ہوں کہ جب ہم دعا کے خوبصورت موقع کو دوسرے لوگوں کی کہانیاں سنانے کے لیے اور موقع پاتے ہی استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ خاص طور پر اس کے لیے دعا کریں اوہ خدایہ اس لیے آپ کلوت میں اس کے پاس جائیں اور میں یہ بھی کہوں گی کہ میرے خیال میں عقل مندی یہی ہے کہ آپ اپنے اس بہن یا بھائی کے پاس جانے سے پہلے کچھ دیر دعا کریں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ کیا انہوں نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے یا پھر آپ نے کچھ غلط محسوس کر لیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط نہ ہو بلکہ آپ ہو آمین اگر آپ کے اور ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہے تو آمنے سامنے آ کر بات کرنے میں کوئی حج نہیں ہے لیکن یہ درست طریقے سے ہونا چاہیے اور بات کرنے کا مقصد ہمیشہ یہ ہونا چاہیے تاکہ دکھ پہنچانے والا شخص توبہ کرے تاکہ خدا کے ساتھ ان کے تعلق میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو ان کے پاس جانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں برا منانے کے لیے انہیں جرم کا احساس دلائے جائے یا انہیں یہ بتایا جائے کہ آپ کو کیا چیز اچھی نہیں لگے اور اس احساس کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اگر وہ نہ سنیں تو سولوی آیت کے مطابق تو ایک دو آدموں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ تمام باتوں کا ثبوت ہو اور ہر ایک بات دو تین گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ آپ کا یقین نہ کرے تو پھر دو یا تین لوگ اس بات کا ثبوت دیں کہ اس نے غلط کیا ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی سن لے اور اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کریں تو کلیسیا سے کہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو غور سے سنیں اگر وہ کلیسیا کی بھی سننے سے انکار کریں تو تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان کیا ہی زبردست بات ہے سنیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نئے اہتنامے کے ابتدائی مسیحی ہمارے مقابلے میں لوگوں کے ساتھ زیادہ سخت انداز سے پیش آئے کرتے تھے جبکہ آج ہم ایسا نہیں کرتے ہمارے لیے ہر چیز کو برداشت کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ ہر طرح سے محبت سے پیش آؤ لیکن نئے اہتنامے میں حقیقتاً ابتدائی کلیسیا میں اس طرح کا رویہ نہیں ملتا اگر وہ کلیسیا کی بھی نہ سنے تو پھر اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان کوئی شخص بھی محصول لینے والے سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا لیکن دوبارہ یہ اس لیے تھا کہ انسان کی مدد ہو سکے یہ نہ تو اسے دکھ پہنچانے کیلئے تھا اور نہ ہی اسے شرمندہ کرنے کیلئے تھا نہ ہی ظالمانہ یا خدا پرستی سے الگ رویہ تھا بلکہ اس سب کا مقصد اس کی مدد کرنا تھا تاکہ اس کی توبہ تک نوبت پہنچے جانتے ہیں سبتے میں کسی خاتون سے بات کر رہی تھی اور وہ خاتون کسی ایسے مسئلے سے دو چار تھی جہاں کوئی دوسرا بار بار وہی حرکت دہرا رہا تھا اور جو وہ کر رہا تھا وہ حرکت بہت غلط تھی اور اس نے بتایا کہ اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا اور کہ آپ جانتے ہیں کہ بائبل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر وہ شخص بار 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 اس گناہ کو دھوراتا رہے گا اٹھاری آئیک بہت اہم ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے اور غیر مناسب اور غیر واجب قرار دو گے وہ پہلے ہی سے آسمان پر بندھے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے اور مناسب اور واجب قرار دو گے لازمان وہ پہلے ہی سے آسمان پر کھولے گا دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک عظیم اختیار ہے لیکن صرف زمین پر کچھ کرنے کا اختیار ہے اور وہ آسمان پر ہو جاتا ہے اس لئے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جس کسی پر بھی آپ کو غصہ ہے یا اگلی ہفتے جس کسی پر بھی غصہ کرنے کی ازمائش ہو سکتی ہے تو سوچیں کہ اگر یسو ہوتا تو کیا وہ مسلسل ان پر غصے کرتا رہتا اگر ہاں تو آپ بھی غصہ کریں لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ ان کو معاف کر دیتا اور ان کے لئے دعا کرتا بلکہ ان کے لئے بھرکت چاہتا جو کہ میں کلام سے بھی ثابت کر سکتی ہوں تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کو بھی ان سے ناراض رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے چاہے اگر کوئی توبہ نہ بھی کرے تب بھی ہمارے پاس اختیار نہیں کہ ہم ان سے ناراض رہیں اپنا حصہ ادا کرتے ہوئے ہمیں ان کو معاف کرنے کی ضرورت ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ مختلف روئیہ رکھیں لیکن پھر بھی آپ کو انہیں معاف کرنا ہے لہٰذا ہمارے پاس اختیار تو ہے لیکن یہ اختیار صرف زمین پر معاف کرنے کا ہے اور پھر انیس میں حیات میں لکھا ہے پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص اب یہ بات یسو بزاتے خود کہہ رہے ہیں پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے یعنی اس میں سب کچھ شامل ہے جسے وہ چاہتے ہو اتفاق کریں یعنی جس میں ان کا باہم فیصلہ ہو اور جس میں تفرقہ نہ ہو تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی یہاں پر اتفاق اور اتحاد کی اہمیت بتائی گئی ہے شاید ابھی تک آپ اس عزواجی زندگی کی قوت کو سمجھنا شروع نہیں کر پائے جہاں پر سکون اتحاد اور اتفاق جیسی چیزوں کا وجود ہوتا ہے شاید متفقہ دعا کے بارے میں ہمیں بہت مرتبہ سن رکھا ہو یہاں متفقہ دعا کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر دو لوگ یہ گانگت اور اتفاق میں قائم رہیں تو ان کی دعائیں اور ان کی دعاؤں کی طاقت کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں جب پہلی بار میں نے اس متفقہ دعا پر پیغام دیا تو مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ میں پورا ہفتہ کسی کے ساتھ لڑتی اور پھر جب مجھے کسی معجزے کی ضرورت ہو تو ان سے کہوں کہ وہ میرے معجزے کے لیے میرے ساتھ متفق ہو اور پھر گھر جاؤں اور دوبارہ لڑائی چھگڑا شروع کر دوں کیا آپ نے کبھی متفقہ دعا کے بارے میں سیکھا اگر ایسا نہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ کیا میں آپ کو کسی چیز کے لیے اپنے ساتھ متفق کر سکتی ہوں میں بیمار ہوں کیا آپ میری شفا کے لیے میرے ساتھ متفق ہوں گے نوکری کی تلاش کی دعا میں کیا آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے سنیے دعا قوت رکھتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو ڈھونڈے جس کے ساتھ دعا میں متفق ہو کر آپ زندگی گزاریں پورا ہفتہ اپنے پاسٹر کے بارے میں غلط باتیں کرنے کے بعد جب ڈاکٹر کی طرف سے کوئی بری خبر ملتی ہے تو آپ بھاگے بھاگے جا کر اپنے پاسٹر سے متفق ہو کر دعا کرنے کے لیے نہیں کیا سکتے کیا آپ جانتے ہیں کہ کلیسیا کا کیا مسئلہ ہے میرا مطلب ہے کہ کلیسیا میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور ہر دفعہ جب راہ چلتے ہوئے کوئی دوسرا ان کی طرف دیکھے یا پھر کوئی شخص ان سے ہاتھ نہ ملائے تو ناراض یا رنجیدہ ہو جاتے ہیں اگر کوئی یہ نہیں کرتا اور اگر کوئی وہ نہیں کرتا ہمیں ان باتوں سے باہر آنا ہے اور بڑے ہونا ہے آمین آئیے اس نقطے تک چلتے ہیں جہاں ہمیں ناراض کرنا تقریباً ناممکن ہو بیسویں آیت کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں یہاں یسو کسی اور مضبون کی جانب نہیں گیا بلکہ وہ دوبارہ وہی بات کر رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہاں یسو یہاں پر موجود ہے کیونکہ ہم یہاں پر اکٹھے ہیں میرا خیال ہے کہ یسو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے درمیان میں آ کر خوش ہوتا ہے جہاں لوگ پیار کرنے والے ہیں متفق ہیں ایسے لوگ نہیں جو چرچ میں بیٹھے صرف دوسروں پر تنقید کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں بات کر رہے ہوں بڑھ بڑھاتے ہوں شکایت کرتے ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے لیکن جو لوگ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو یہ کلام سننے کی ضرورت ہو پھر پترس یسو کے پاس آیا یہ صرف ایک خیال ہے پھر وہی مضمون دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا اے خداون اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے ماف کروں کیا سات بار تک میرا خیال ہے کہ دلچسپ ہے آپ کو پتا ہے غالباً پترس نے ربیوں کی تعلیم سن رکھی ہو جو ان دنوں یہ سکھاتے تھے کہ ہمیں تین بار ضرور ماف کرنا ہے لیکن چوتھی بار ہمیں ماف کرنے کی ضرورت نہیں ہم نہیں جانتے کہ یہ تعلیم انہوں نے کہاں سے نکالی لیکن انہوں نے یہ سکھایا تھا تو پھر پترس یہ سمجھا کہ یسو کا میار اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا لیکن یقیناً اس نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس کا میار سات سے کہیں زیادہ ہوگا پترس نے اس طرح کا سوال پوچھا ہی کیوں مجھے لگتا ہے بارہ شاگرد ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہوں گے اور ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے ہوں گے بائبل میں اتنی تعلیمات موجود ہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاگردوں کے درمیان مقابلے کی فضاء موجود تھی وہ ایک دوسرے سے حسط رکھتے تھے اور میرا خیالے کی بات بالکل واضح تھی کہ پترس کو یوہنہ کی شخصیت کے ساتھ مل کر رہنا مشکل لگتا ہوگا میرا مطلب ہے کہ پترس جیسے دلیر جوشیلہ جلدی سے فیصلہ لینے اور زبان کا استعمال کرنے سے پہلے نہ سوچنے والا تیز مزاج ہونا کیسا لگتا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا کیسا لگتا ہے جو اپنے آپ کو ایسا شاگرد کہے جسے یسو عزیز رکھتا ہے اور یہنہ نے جو خط لکھے ان میں اس نے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ میں وہ شاگرد ہوں جسے یسو عزیز رکھتا ہے اور اس کی شخصیت بلکل مختلف طرح کی تھی وہ تعلق قائم کرنے والا لوگوں کے ساتھ رہنے والا اور یسو کے ساتھ محبت رکھنے والا تھا اور پترس کام کرنے والا تھا اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا لہٰذا ان کے درمیان بھی اسی طرح کے مسائل تھے جیسے ہمیں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ اس بات سے واقف ہے کہ بے نقص انسان کو ڈھونڈنا بے فائدہ ہے کیونکہ گلاب کا پھول بغیر کانٹوں کے کبھی بھی نہیں ہوتا ہر کسی میں اچھائی ہمت و قوت اور کمزوریہ ضرور ہوتی ہیں اور آپ جتنا کسی شخص کے قریب ہوتے ہیں اتنا ہی اور کیا آپ جانتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے وہ آپ کو تنگ کرنے کا باعث ہوتے ہیں اور دیکھیں وہ بارہ اشخاص اکٹھے ساتھ رہتے تھے وہ ہر وقت ایک دوسرے پر انگلی اٹھاتے تھے سنیے میں اپنے خاون سے بہت محبت کرتے ہوں لیکن اکثر وہ ایسے کام کرتے ہیں جو مجھے بھڑکاتے ہیں ڈیف کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان کو پتا چل جائے کہ میں تنگ ہو رہی ہوں تو وہ مجھے مزید تنگ کرتے رہتے ہیں میں ڈیف کی کہانیوں میں نہیں پڑھوں گی ورنہ میں آج کا پیغام ختم نہیں کر سکوں گی لیکن وہ ہمیشہ مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں میں آپ کو ایک لمبی فیرش دے سکتی ہوں کہ وہ کس طرح کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ میں بھی انہیں تنگ کرتی ہوں لیکن ان کا ردعمل ویسا نہیں ہوتا جیسا میرا اور مجھے انہیں یہ بتا کر خوشی ہوتی ہے کہ میں کن چیزوں سے تنگ آتی ہوں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ انہیں یہ سب مزاق لگتا ہے اور وہ مزید کہتے ہیں اچھا میں اب اور تنگ کروں گا اس لئے یسو نے اس سے کہا میں تُسی یہ نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک جی ہاں اور یہ کہنے سے بنیادی طور پر اس کا مطلب تھا کہ لا تعداد مرتبہ اور آپ چانتے ہیں کہ ایک ہی شخص کو بار بار ایک ہی بات پر ماف کرنا اس سے کئی گناہ مشکل کسی ایسے شخص کو ماف کرنا ہے جس نے صرف ایک ہی بار اس کام کو کیا ہو ماف کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اس شخص کے ساتھ پہلے کی طرح گہرے رشتے میں قائم رہنا ہے بلکہ اس کا تعلق اس شخص کے لیے آپ کے دل کے رویے سے ہے اور مختلف چیزوں میں سے ایک چیز جس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دکھ پہنچانے سے لوگ دکھی ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں دعا میں زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ امتیاز کر سکے جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ انہوں نے کیوں کیا اور ان کے ایسے رویے کا سبب کیا تھا ہم سب کے عجیب رویوں کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں اور ہم مختلف انداز سے ان کا اظہار کرتے ہیں کیا آپ کبھی بڑے بڑے اسٹورز کے اس حصے میں گئے ہیں جہاں پر انہوں نے چیزوں کی قیمتوں میں کمی کی ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ وہ چیز زیادہ قیمت میں لے سکتے ہیں لیکن اس کی قیمت میں تو کوئی نہ کوئی کمی ہوتی کیونکہ وہاں رکھی چیزوں میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے کچھ آسانی سے نظر آتے ہیں اور کچھ ڈھونڈنے پڑتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں آمین لہٰذا اس اسٹور کی سب چیزوں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ انسان بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہر کسی میں کوئی نقص ہوتا ہے اور اگر آپ غور سے اس شخص کو دیکھیں اور ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں تو ضرور آپ کو کچھ مل جائے گا لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ خامیاں آپ میں بھی ہیں کمزوریاں نہ صرف باقی لوگوں میں بلکہ آپ میں بھی ہیں میں جانتی ہوں کہ ضرور مجھ میں میرے خامن سے زیادہ تنگ کرنے والی آدار پائی جاتی ہے لیکن میں انہیں نہیں دیکھتی اور اگر نظر آ بھی جائے تو میں بہانے بنانے میں تیز ہوں اپنے لئے ہم آسانی بہانہ بنا لیتے ہیں لیکن دوسروں کو آپ کسی بھی طرح کے بہانے کا موقع نہیں دیتے آپ میں سے چند ایسے ہیں کہ جب آپ گھر جائیں تو آپ کو کسی کو ماف کرنا ہے جانتے ہیں ماف کرنا زندگی کے فیصلہ کن پہلوں میں سے ایک ہے کیونکہ یسو نے اس کے بارے میں بہت سکھایا ہے برا رویہ مافی کے زمرے سے باہر نہیں ہے بلکہ اس کو بھی ماف کرنا ہے ماف کرنا ایسے ہونا چاہیے جیسے خدا ماف کرتا ہے مافی ایسوں کو بھی ماف کرتی ہے جو ماف کیے جانے کے لائک نہیں ہے جن کو ماف کرنے کا تصور بھی نہیں کیے جا سکتا یسو چاہتا ہے کہ ہم یہ گنہ چھوڑ دے کہ ہم کس کو کتنی دفعہ ماف کرتے ہیں میں نے اس بات کے لیے تمہیں تیسری بار ماف کیا ہے ہمارا غصر ماف کرنے سے انکار ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے پہلا نقصان یہ کہ یہ ہمارے اور خدا کے درمیان رشتے میں رکاوٹ ڈالتا ہے متی چھے کی پندرہ اور اگر تم آدمیوں کے کسور ماف نہ کروگی یعنی ان کے ارادتاں کیے گئے گناہوں کو نہ چھوڑوگے اور نہ جانے دوگے اور ان پر افسوس کرنا نہیں چھوڑوگے تو تمہارا باپ بھی تمہارے کسور ماف نہ کرے گا واو کیا ہم اس حوالے پر یقین رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا وہ کہتا ہے کہ اگر دیکھو تم دوسروں کو ماف نہیں کروگی تو میں بھی تمہیں ماف نہیں کروں گا یہ بات سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہے کیا آپ کو اندازہ ہے کہ غصے والے کتنے لوگ خدا کے پاس جاتے اور ہر وقت غصے مانگتے رہتے ہیں وہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور این اسی وقت وہ کسی دوسرے سے بھی خفا ہوتے ہیں کیا آپ جاگ رہے ہیں میں کوئی خود کو پیغام نہیں سنا رہی وہ کہ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ غصے میں رہتے ہیں تو اس سے بلیس کو موقع ملتا ہے افسیوں چار کی چھبیس اور ستائیس غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو اس لئے آپ غصہ تو کر سکتے ہیں لیکن گناہ نہیں خدا ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کبھی غصہ نہیں کر سکتے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ غصے کو کابو میں رکھیں اسے اپنے اوپر کابو نہ کرنے دے کہیں وہ گناہ کے شکل اختیار نہ کرے جب بھی کسی کے ساتھ بسلوکی کی جاتی ہے تو یہ بات کسی کو بھی پسند نہیں آتی جب لوگ میرے ساتھ سخت رویہ رکھتے ہیں تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا اپنا غصہ برہمی اپنا خوف غیص و غزب سورج کے ڈوبنے سے پہلے ختم کر لو سونے سے پہلے اگر مجھے غصہ آ جائے تو مجھے زہر لگتا ہے کیونکہ میں زیادہ دیر اس حالت میں نہیں رہ سکتی صبح ساتھ مجھے کے وقت ٹھیک ہے اس طرح مجھے پورا دن مل جاتا ہے یہ میرا طریقہ ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ غصہ کس قدر عجیب اور احمق ہے مجھے یاد ہے کہ جب مجھے دیو پر غصہ آتا تھا تو سونے کے وقت میں ان سے بلکل بھی بات نہیں کرتی تھی اور ان کو چھونا بھی نہیں چاہتی تھی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں ناراض نہیں جی میں چاہتی تھی کہ انہیں پتا چلے کہ میں ناراض ہوں لہٰذا ساری رات میں بستر کے کونے پر پڑی رہتی دیکھا آپ سمجھ گئے ان سب لوگوں کو نا چھونے کی سمجھ آگئی ٹھیک ہے اچھا تو پھر کیا ہوتا جی ہاں میں آدھی رات بستر کا کونہ پکڑے گزار دیتی کہ کہیں نیچی نہ گھر جاؤ اور پھر آخر کار وہ میرے اوپر چادر ڈالتے کیونکہ مجھے تھنڈ لگ رہی ہوتی لیکن میں پھر بھی ان سے کچھ نہیں مانگتی تھی کچھ نہیں بستر کے کونے پر پڑی ہوئی تھنڈ سے جیسے جم رہی ہوتی اور دیو ساری رات خراتے لیتے ہوئے خوابِ خرگوش کے مسے لوٹتے رہتے آپ کو پاتا ہے کہ بائیبل میں لکھا ہے کہ احمق آدمی اکلمان آدمی سے سیادہ دکھ اچھاتا ہے آمین واو جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو شیطان ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے ویسے ہی آہستہ آہستہ میں نے سیکھا ہے اب میں سوتے ہوئے ناراض نہیں ہوتی اب اگر مجھے کسی بات کے لیے معافی بھی مانگنی پڑے تو میں کوئی پرواہ نہیں کرتی میرا مطلب ہے کہ میں ناراضگی کے ساتھ بستر پر نہیں جاؤں گی میں اس پر اتنی سخت محنت نہیں کرنا چاہتی جیتنی کہ میں خدا کے ساتھ تعلقیلی کرتی ہوں کہ اپنی زندگی میں اس کا مسہ حاصل کرو تاکہ میں اس کی انجھیل کی منادی کر سکوں اور پھر بستر پر جاؤں ابلیس کو موقع دینا اور در حقیقت یہ شیطان کا ایک ہتیار اور طریقہ ہے کہ آپ سے خدا کی حضوری چورا لے آپ کے مسہ میں رکاوٹ ڈالے آپ کو طاقت حاصل کرنے سے روکے اور آپ کو تفرقے میں ڈالے تاکہ آپ کی دعائیں کام نہ کریں ایسا نہیں ہوتا اس کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے بلکل نہیں ان طریقوں سے ابلیس ہمارا فائدہ اٹھاتا ہے بائبل بتاتی ہے دوسرا کرنٹھیوں دو کی دس اور گیارہ پولوس کہتے ہیں جسے تم کچھ ماف کرتے ہو تو اسے میں بھی ماف کرتا ہوں کیونکہ جو کچھ میں نے ماف کیا اگر میں نے کچھ ماف کیا ہے تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر ماف کیا گیارویں آیت پر غور کریں تاکہ شیطان کا ہم پر دعو نہ چلے کیونکہ ہم اس کی مرضی اور ہیلو سے نواقف نہیں ہیں دیکھیں کچھ کو شیطان کے چہرے پر زور سے دروازہ بند کرنے کی ضرورت ہے جب کسی کے دکھ پہنچانے کی وجہ سے ہم ماف نہ کرنے والی روح سے آسمائی جاتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنی کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں کس حد تک ماف کیا ہے جب ہم ماف کرتے ہیں تو ہم ایک قیدی کو رہا کرتے ہیں اور وہ قیدی ہم خود ہوتے ہیں موسیقا 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 موسیقا